آج کا ہمارا بشہ ہے کہ وہ گلتیاں کونسی ہیں جنہیں آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہر حال میں آپ کی اچھا ہے کہ بھئی آپ سمیہ میں ساید پیچھے چلے جائیں اور ان گلتیوں کو ٹھیک کریں جن کی وجہ سے جو ہے آپ کو کافی ساری پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں شاید کوئی ایسی کوئی ٹائم مشین بنے جس سے ہم جا کر کے اپنی پچھلی گلتیوں کو ٹھیک کر سکیں جس سے ہم کو ابھی جو ہم پریجنٹ کیسز میں دکھت دیکھ رہے ہیں وہ نہ ہو ایک ایک راشی کے لیے جہاں پر یہ رینگو ہے یہاں پر آپ کی راشی آئے گی چلیے شروع کرتے ہیں تو میش راشی والوں دیکھیں بھائی بات ایسی ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایک تو کچھ لوگوں سے آپ کی دوستی نہ ہوئی ہوتی تو زندگی میں بہت کچھ چیزیں ٹھیک تھاک ہوتی آپ جو ہے یہ والی مستیک جا کر کے ٹھیک کرنا چاہتے ہو اپنے پچھلے والے ٹائم میں اور آپ چاہتے ہو کہ یہ مستیک ہے جن کو جو ہے یہ گلتیاں تھیں یوں کی ان سے دوستی کی ان کو جو ہے بالکل درست کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی ایک معمولی سی بات ہے جس کو آپ پرزنٹ کیسز میں بھی دور کر سکتے ہو ان غلط دوستوں سے یا غلط سنگتی کے لوگوں سے دور جانا آپ کے اپنے ہاتھ میں آپ ان سے دور جا سکتے ہو یہ ایک آپ کی اچھا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ آپ ان سے دور جا سکتے ہو اور آپ کے پاس آپشن ہے دور جانے کا لیکن کیوں نہیں جا پاتے ہو یا کیا وجہ ہے وہ ایک بات ایک الگ ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے ٹاکسک ریلیشنشپ آپ کے بچ جاتے جو پین ہوا ایموشنل پین ہوا اس سے آپ کافی حد تک بچ سکتے تھے ٹھیک ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں تورس برشب راشی کے لوگوں کی برشب راشی کے لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ بھی جندگی میں وہ ایسے لوگوں سے ملے ہوتے جنہوں نے جو ہے ان کو باقی میں ملہب ان کیا خیال رکھا ہوتا یا ان کا پیار کیا ہوتا یا یہ جیلوسی والی نوبت ہی نہیں آنے دیتے وہ چاہتے ہیں اپنی جندگی کے وہ مستیکس دور کرنا جس میں وہ جروعیس سے زیادہ کسی کی گھرے لئے معاملوں میں فس گئے یا جروعیس سے زیادہ جو ہے دوسروں کی لائف میں انوال ہو گئے وہ ان مستیکس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ان مستیکس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا غلط ہوا ان کی جندگی میں جس کا کچھ پارٹ تو اب ٹھیک کرنا پوسیبل بھی نہیں ہے تو یہ آپ کی اچھا ہے تورس رشب راشی والو نیکس ہم بات کرتے ہیں جیم نائے میتھن راشی والو کو میتھن راشی والے اگر آپ ینگ ہیں اگر آپ یا اگر آپ یو آوستہ میں ہیں اور اگر یہ آپ سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آپشن ہے اس سمیے کہ اپنے جیون کو صحیح پٹری پر ڈال سکتے ہو لیکن جہاں تک اگر آپ یو آوستہ پار کر چکے ہیں اور اگر آپ یہ سن رہے ہیں ابھی اس سمیے جیم نائے میتھن راشی کے لوگ تو آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ واپس جا کر کے اپنے جیون میں آپ چاہتے ہو کہ وہ مستیکس دور کریں جس پہ آپ سویم پر دھیان دیں آپ کے جیون کی سب سے بڑی مستیک یہی ہوگی اپنے اوپر دھیان نہ دینا جرورت سے زیادہ جو ہے لوگوں کیا خیال رکھنا اور اس کی وجہ سے جو ہے اپنا جیون پیچھے کی طرف دھکیلتے چلے جانا آپ کی اپنی پرائیورٹیز سیکنڈری ہو گئیں اور جو لوگ آپ کی پروان نہیں بھی کرتے تھے ان کی پرائیورٹیز آپ نے جو ہے پرائیمری بنا دیں یہ سب سے بڑی مستیک آپ کی لائف کی ہوگی ٹھیک ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ پریزن ٹائم میں ٹھیک کر سکتے ہو اپنے لائف کو لیکن کچھ چیزوں کے لیے باستہ دیکھتا میں کافی دیر ہو چکی ہوگی جن کو آپ ٹھیک کرنا پوسیبل نہیں ہے اور اگر ٹھیک کرنا بھی پوسیبل ہے تو اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نقصہ ہم بات کرتے ہیں کرکراشی والوں کی کرکراشی والوں کے جو جو مستیکس ہیں جو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ اوور رییکشن اگر انہوں نے کسی چیز پہ نہیں دیا ہوتا پاسٹ میں اگر انہوں نے الگ طریقے سے رییکٹ کیا ہوتا کسی سچویشن میں تو جو ہے آج کے ٹائم میں سچویشن کچھ اور ہوتی ان کا ماننا یہ ہے کہ جو جو کرکراشی والوں سے میں ہمیشہ سنتا ہوں کی آپ کا آپ کس کسی بھی آپ استطیق میں ایموشنلی آپ کیسے رییکٹ کرتے ہو آپ کا ایموشنل رییکشن کیا ہے وہ آپ کے ورڈز کو لے کر کے آتا ہے اور اس میں یہاں پر گلتیاں ہو جاتی ہیں تو کافی ساری گلتیاں کافی سارے جو ہے دوستیاں کافی سارے سمبند کافی سارے اور باقی چیزیں بھی آپ بچا سکتے تھے اگر وہاں پر ایموشنل ریسپونس اگر آپ کا ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مستیک ہے جس کو آپ جا کر کے ٹھیک کرنا چاہتے ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے لیکن شاید کچھ چیزوں کے لیے سمیں گزر چکا ہے کچھ چیزوں کے لیے جو ہے ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس نیچتے ہیں ہمارے پاس میں لیو سنگھ راشی والے سنگھ راشی والے جو ہے کون سی مستیکس ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا کیا ان کی لائف کا ایک جو ملو وہ ہے یعنی کسک ہے دل کے اندر یا بھی بول لیجئے کہ ملال ہے اس چیز کا کہ کاش یہ ہوا ہوتا ان کی لائف کا ایک سب سے بڑا جو ہے فلسفہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں لوگوں پر آنکھ بند کر کے وسواس کرنا اور وہ واقعی میں واپس جا کر کے جب راجہ مارا جاؤ کا ٹائم ہوتا تھا تو سنگھ راشی کے لوگ سینہ پتی کی بھومکہ میں ہوتے تھے اور وہاں پر ان کو جو ہے سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی تھی یا ابھی بھی آج کل کے ٹائم میں بھی پرابلم ہوتی ہیں وہ لوگوں پر جیرورت سے زیادہ وسواس کرنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ پچھے ٹائم میں جا کر کے لوگوں پر اتنا وسواس نہیں کرتے جتنا انہوں نے کر لیا اور جس کی وجہ سے ان کو کافی نقصان ہوا تو ان کی جو ہے استثیتی آج کے ٹائم میں کچھ اور ہوتی ہے یہ سنگھ راشی والوں کا ماننا ہے لیکن سنگھ راشی والے سدھانت کے پکے ہوتے ہیں آدھر شوادی ہوتے ہیں اور بہت ہی سدھانت کے پکے ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے ایڈیالیس سے سمجھاتا نہیں کرتے ہیں ایڈیالیسٹک ہوتے ہیں نیکس طرح بات کرتے ہیں کنیا راشی والوں کی کنیا راشی والے اگر جندگی میں کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے جنم جو کی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اگر ان کے اگر ہاتھ میں ہوتا یا ان کے جو ہے اگر ان کے اگر وش میں ہوتا تو وہ اپنے جنم کی استطیاں چینج کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کنیا راشی والوں کنیا راشی والوں کو یہ افسوس ہے یہ افسوس ہمیشہ رہے گا کہ جو ان کی ورث تھی وہ ان کو نہیں ملی اور جو ہرڈشپ جو بھی پریشانیاں پین اور دکھ جو ان کے اسے میں آیا وہ واقعی میں اس کے اقدار نہیں تھے وہ بہت ہی ٹینڈر لوگ تھے بہت ہی جو ہے اچھے ہردے کے لوگ تھے جن کو اچھا ٹریٹمنٹ دنیا سے ملنا تھا لیکن ان کو ملا ان کو الٹا اور اس کی وجہ سے اس کی جو وجہ ہے وہ سیدھے جنم سے ہی شروع ہوتی ہے رانی کے اگر جو ہے اگر جو ہے مطلب جیون کی پریشتتیاں صحیح نہ ہو اگر جو ہے ایسے خاندان میں جنم ہوا جہاں پر پہلے سے ہی ایشیوز چلے آ رہے ہوں جہاں پر بہت سارے ایشیوز پہلے سے ہی ہوں جہاں پر ریسورسز کا بٹوارہ ہو تو وہ جو کہانی ہیں وہ پھر اپیک شاہ اور جو ہے نراشہ کی جو نیو ہے وہ جنم سے ہی بڑھ جاتی ہے تو کنیا راشی والے اگر چاہتے ہیں ایک اپنا یہ ٹھیک کرنا کہ ان کے جنم کی پریشتتیاں ٹھیک ہوں دوسرا جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لائف میں کہ انہوں نے جو گلتیاں کی پڑھائی لکھائی سمبندت وہ بھی جو ہے ٹھیک ہونی چاہیے کنیا راشی والوں کو دھوکے بہت زیادہ ملتے ہیں قسمت کے دھوکے بہت زیادہ ملتے ہیں وہ جنگی میں بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن جو ہے نراشہ اور دھوکوں کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے میری پوری صدباؤنا اور سانوگوتی آپ کے ساتھ ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں طولہ راشی والوں کی طولہ راشی والے اپنی جو ہے پریشتتیوں کے لئے جمعیدار مانتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو پیچھے کھینچ کے رکھا جس کی وجہ سے ان کا انیسیئیشن کافی دیر سے ہوا اور وہ یہ مانتے ہیں کہ جس کسی بھی فیلڈ میں ہیں وہ ان کو تھوڑا سا اور جلدی شروعات کرنی چاہیے تھی یہ ایک مستیک ہے جس کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں دوسری چیز ہے کہ طولہ راشی والے سب سے ادھا بیوارک اور سب سے ادھا میٹریلسٹک ہوتے ہیں ان کا دنیا کا گیان بہت ہی اول درجہ کا ہوتا ہے بہت ہی شاندار ہوتا ہے وہ اس لیول پر گلتی نہیں کر سکتے ان کی گلتی صرف یہی ہوگی کہ انہوں نے جیون کا کنٹرول جب تک دوسرے ہاتھوں میں رہا تب تک وہ کھلونا بن کے رہے اور جب انہوں نے جیون کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا اس دن کے بعد وہ راجہ بننے کی طرف اگرسر ہو گئے تو جو کنٹرول ہے جیون کا لینے کا ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو اور پہلے لینا چاہیے تھا اپنے ہاتھ میں نیکسٹ ہے ہمارے پاس سکورپیو ورشچک راشی والے ورشچک راشی والوں کی لائف کا رگرٹ یہی ہے کہ کچھ ریلیشنشپ جن میں جو ہے بہت زیادہ نیراشہ ہوئی یا بہت زیادہ جن میں پریشانی ہوئی وہ نہیں فارم ہونی تھی لائف میں رائٹ اور ورشچک راشی والوں کا پورا جیون دو ہی چیزوں پر ٹکا ہوتا ہے ایک ریلیشنشپ اور دوسرا جو لوگ پین جو ان کے لئے کرتے ہیں اور پھر یہ اس پین کو جو ہے واپس لینے کے لئے یا اس کا پرتکار کرنے کے لئے جو پیچھا کرتے ہیں وہ ان کی لائف کا میجر تھیم بن جاتا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ جیون کی دشا کچھ اور رہی ہوتی جہاں پر ہم وائی پر کھڑے تھے وہاں پر اگر ہم نے لیفٹ نہ جا کر کے رائٹ گئے ہوتے تو آج کی ٹائم میں جیون کی دشا کچھ اور ہوتی یہ ایک مستیک ہے اس طرح کی جہاں پر چناؤ کیا اپنے دو روڈ میں سے ایک کی طرف جانے گا یا آپ کو چناؤ ہو کر کے ملا کسی اور نے چناؤ کیا اور آپ نے صرف اس پر آپ کو چلنا تھا اور اس کی پریشانیاں اور اس کی دکتیں وہ آپ کے حصے میں آئیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہیں جو کہ آپ دور کرنا چاہتے ہیں ان میں سے کچھ دور آپ کر پائیں گے ابھی بھی اور کچھ دور یہاں جو ہے رہ جائیں گی نیچس ہے ہمارے پاس دھنو راشی والو دھنو راشی والو کا ایک تھیم ہے جو رگریٹس ہیں لائف میں وہ یہ ہے صحیح سمیہ پر صحیح ڈیسیزن نہ لینا اور بہت زیادہ بھاوہ بیش میں آ جانا یہ جو ہے دو یہ مجر مستیکس ہیں لائف کی اگر انہوں نے صحیح سمیہ پر ڈیسیزن لیا ہوتا صحیح سمیہ پر صحیح بیقتی کی ساتھ ڈیسیزن لیا ہوتا تو ان کے لائف کی دشاہ کچھ اور ہونی تھی شاید کچھ سنگر سے بچ جاتے یا کچھ جو ہے کچھ اور کچھ دشاہ ہونی تھی کچھ اور کچھ بیٹر چوئیسز آپ کے پاس ہونی تھی بٹ ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے صحیح سمیہ پر صحیح ڈیسیزن نہیں دیا ٹھیک ہے تو یہ مستیکس ہیں جو دور کر سکتے ہیں مکر راشی والے مکر راشی والے بھی جو ہے بلائنڈ فیت کر لیتے ہیں لوگوں کی طرف اور کئی بار جو ہے لگتا ہے کہ بہت زیادہ الگ طرح کا ویوار رہا شاید انہوں نے ان کی جو لائف کا رگریٹ ہے وہ یہ رہے گا کہ ہم نے جو ہے کچھ ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑا اور جلدی ساتھ چھوڑا جن کو جو ہے ہم کچھ عجیب ویقتی مانتے تھے لیکن آگے چل کے وہ اپنے جیون میں شاندار انہوں نے سفلتائیں پرابط کی اور جو ہے ہم ان کی جیون کا حصہ بننے سے صرف اس لئے صرف رہ گئے کیونکہ ہم نے ان کا ساتھ چھوڑا یہ جو ہے رگریٹ ہے لائف میں جو کی مکر راشی والوں کی لائف میں ایک پرامیننٹ ٹیم دکھائی پڑے گی اب اس مستیک کو آپ دور نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی لائف کے جو چوائسز ہیں مکر راشی والوں وہ بہتی زیادہ فلکچویٹنگ ہے ایک چیز جو انکنسسٹنٹ جو ایک بیہیوئر ہے یا جو ایک چیز پر قائم نہ رہ پانے کی جو استطیح ہے اس کی وجہ سے آپ کو کافی ساری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ مستیکس دور نہیں ہو سکتی ہیں جو آپ کی جو چوائسز ہیں ان کو آپ اون کیجئے ان کی ریسپونسیبیلٹی لیجئے ان کی جمعیداری لیجئے اور ان کے ساتھ ہی آپ کو رہنا ہوگا حالانکہ اب اپنے جیون کا کنٹرول کسی بھی ایج میں آپ لے سکتے ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں ہے جس دن سے آپ اپنی لائف کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اسی دن سے آپ کی استطیح چینج ہونی شروع ہو جائیے نیکس ہم بات کرتے ہیں کمب راشی والوں کی کمب راشی والوں کی لائف میں دو تین طرح کے دوش پائے جاتے ہیں پہلا دوش ہے کہ جیون کی شروعات ہی جو ہے عجیب ڈھنگ سے ہوتی ہے بھلا ایسے لگا جیسے کی جو ہے کسی نے ایک بیس سال پرانی ایک کسی بائک میں کک ماری اور وہ اچانک سے چلنے لگی اور اس میں ابھی بھی فالٹس ہیں ایسی طرح سے اس طرح سے کمب راشی والوں کی لائف شروع ہوتی ہے ان کی لائف کے رگریٹس یہ ہوں گے کہ ایک تو جو ہے ان لوگوں میں انویسٹمنٹ کرنا جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا ساتھ دیں گے اور جب وہ بردہ وشتہ میں پہنچتے ہیں تو ان کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ دنیا کچھ الگی طریقے سے کام کرتی ہے ایڈیالسٹک ہوتے ہیں بہت ہی بدوان ہوتے ہیں اور بہت ہی پڑے لکھے ہوتے ہیں ان کی لائف کا رگریٹ ایک تو ان کی خراب صحت کہ وہ یہ سوچتے ہیں اگر انہوں نے یہ وشتہ میں اپنی صحت کا تھوڑا اور خیال رکھا ہوتا تو بردہ وشتہ میں صحت ٹھیک رہتی ہے دوسرا لوگوں کو اپنے قریب آنے دیا ہوتا لوگوں سے تھوڑا سا ان کی بات سنی ہوتی تو بھی جو ہے بردہ وشتہ میں اکیلاپن نہیں جھیلنا پڑتا لیکن یہ جو ہے ایک طریقے سے نیتی ہے یا دیسٹنی ہے کمبراشی والوں کی لیکن پھر بھی وہ جو ہے جتنا بھی سمیں ہو رہتے ہیں کتابوں کے بڑے پاس رہتے ہیں دارشنک ہوتے ہیں انداج میں اور بڑے پاپولر ہوتے ہیں اپنی جو باوستہ میں لیکن رگریٹ یہی ہے کہ صحیح لوگوں میں انویسٹمنٹ نہ کرنا ہے کہ رگریٹ لائف کا رہے گا دوسری چیز یہ ہے کہ کمبراشی والے اگر آپ اپنی لائف میں اگر کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں بدلنا چاہتے ہیں تو وہ بدلنا چاہتے ہیں جیون کی پرستیتیاں جیون کے جنم کی پرستیتیاں جہاں سے جنم شروع ہوا وہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا بہتر آپ کو چوئیسز ملنی چاہیے تھی وہاں پر لیکن شروعات سے ہی جو ہے پروڈیجی اپنے آپ کو سمالنے کی عادت آپ کی جو ہے جاری رہی تو اپنا خیال اوشہ رکھیں کمبراشی والوں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں مین راشی والوں مین راشی والوں کو کچھ جو ہے ریگریٹس لائف میں یہ ہوں گے کہ اگر بہت زیادہ سیلف سینٹرک نہیں ہوتے لائف میں اور جب نہیں ہونا تھا تب سیلف سینٹرک ہو گئے تو اس کی بے سے جو ہے سامنے والے کو عجیب لگا اور جو ہے سامنے والا جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب سا بھاو لے کر کے چلا گیا کئی بار جو ہے مین راشی والے اس طرح کے بھاو پیدا کرتے ہیں لائف میں جس طرح کے وہ ہوتے بھی نہیں ہیں جیسے کہ مین راشی کے لوگ سوارتھی نہیں ہوتے جنرلی بٹ ان کے ایکشن سے آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ بہت بڑے سوارتھی بیکتی ہیں بہت ہی کمپیشنیٹ ہوتے ہیں بہت ہی مرلہ کائنڈ اٹڈ ہوتے ہیں لیکن کئی بار آپ کو لگے گا اس کا اپوزٹ لگے گا آپ کو ان کو دیکھ کر کے ان کے ایکشنز کو دیکھ کر کے لیکن جیسے ایسے آپ پاس جائیں گے تو ٹھیک تھا کہ آپ محسوس کریں گے مین راشی والوں کے لائف میں رگرٹ یہی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو یہ جو غلط سگنل دینے والا یہ جو لائف کا پیٹرن بنا اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں لائف میں اور جب کبھی بھی آپ جاگیں گے آپ کے لئے سبیرا ہے آپ کبھی بھی ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں thank you very much for watching and god bless you اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل آپ ضرور سبسکرائب کر لیں thank you thank you very much indeed and god bless you bye bye